دوستو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے پاس شیومی می اے 3 موجود ہے جو کہ اپ ڈیٹڈ ہے انڈروائیڈ سٹاک 11 کی طرف اور سٹاک روم موجود ہے انڈروائیڈ 11 کی تو دوستو اگر آپ کو می اے روم اچھا لگتا ہے اور آپ می اے 3 جو کہ انڈروائیڈ 1 کے ساتھ آتا ہے اور آپ می اے روم می اے 3 پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سٹیبل ہو لیک فری ہو بگز فری ہو تو دوستو میں مشورہ دوں گا کہ آج جو میرے پاس روم موجود ہے وہ ہے می اے 11 جو کہ کنورٹڈ روم ہے اور می اے 3 کے لیے ہے بتاتا چلوں کہ آپ کا سٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے انڈروائیڈ 11 کی طرف آپ کا سٹ بہت ضروری ہے انڈروائیڈ 11 پر اپ ڈیٹ ہونا چاہیے ہے اور اگر یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا انڈروائیڈ 10 پر آئے اگر وہ دوست جن کے پاس می اے 3 ہے اور انڈروائیڈ 10 وہ یوز کر رہے ہیں تو یہ روم فلیش نہ کیجئے گا ٹھیک ہے جی بیڈ نمبر دیکھیں کوئی سا بھی بیڈ نمبر ہو آپ کے پاس 0.15 ہے میرے پاس آپ کے پاس کوئی سا بھی ہو صرف اور صرف انڈروائیڈ 11 کا ہونا ضروری ہے تو آپ یہ فلیش کر سکتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ روم بہت ہی سٹیبل ہے بہت ہی پرفارمنس اس کی بہت فاسٹ ہے میں امید سکتا ہوں کہ یہ روم ایک بار آپ فلیش کریں گے تو آپ کو اپنا می اے 3 بہت اچھا لگے گا کیونکہ می او آئی روم آپ کے پاس آ جائے گا اور می او آئی 11 ویسے بھی کافی فاسٹ ہے شروع کریں گے آج اس روم بک کیسے فلاش کریں گے اس می اے 3 پر تو جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا سیلیکٹ آل کو ضرور سیلیکٹ کر دیجئے گا بہت شکریہ سب سے پہلا جو کام ہے وہ بیٹری چیک کریں موبائل کی بیٹری مینیمم 50 to 60% کا چارچ ہونا ضروری ہے آپ کے سیٹ کا جتنا بھی ڈیٹا ہو ضرور سیف کر لیجئے گا یہ پروسیجر سب کچھ واش آؤٹ کر دے گا اس کے علاوہ سیٹنگز میں جائیے گا آپ لاک سکرین یوز کرتے ہوں گے تو آپ سیکیورٹی میں جا کے اسے سوائٹ سیلیکٹ کر لیجئے گا تاکہ یہ ٹن آف ہو جائے اس کے علاوہ اکاؤنٹس میں جائیے گا گوگل اکاؤنٹ اگر آپ یوز کر رہے ہوں گے ڈیفینٹلی سنگ کر کے ریموف کر دیجئے گا اور ڈیٹا میں نے آپ سے کہا جو بہت ہی ضروری کام ہے وہ ہے سیٹ کا بود لوڈر انلوک کرنا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک بوجود ہے می اے تھری کا بود لوڈر انسٹنٹلی کیسے انلوک ہوگا ویڈیو دیکھیں بود لوڈر کو پروپلی انلوک کر کے پھر آپ یہ فلاشنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب اب آپ نے سیٹ کو پاور آف کر دینا ہے اور اس میتھرڈ میں اس پروسیجر میں ڈیٹا کیبل کی ضرورت پڑے گی اور کمپیوٹر کی ڈیٹا کیبل کی اگلا حصہ جو ہے کمپیوٹر سے کنیک ضرور کر لیجئے گا تو جناب ابھی کمپیوٹر کے طرف آئیے گا تو یہ دو فائل سے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے سیمپل اور کچھ نہیں کرنا آپ نے لنک موجود ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نیا فولڈر بنایا اور یہ دو فائل ڈاؤنلوڈ کرے جب ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو شیومی فلاش کو سب سے پہلے ایکسٹریک کیجئے گا اور شیومی فلاش کو ایکسٹریک کرنے کے بعد آپ نے اب جو روم ہے نا سی وی روم اس کا لنک موجود ہے دیکھئے گا 11.0.2 ہے اور یہ چائنا بیس ایو روم سے پورٹ ہوئی ہے جو کہ صرف می ای تھری کے لیے ہے اس والی روم فائل کو بھی یہاں ایکسٹریک کیجئے گا جب روم فائل ایکسٹریک ہو جائے تو ایکسٹریکٹڈ روم فولڈر کو اپن کیجئے گا ایک اور فولڈر ہوگا اس فولڈر کو جب آپ ڈبک کلک کریں گے تو تمام فلاشنگ کی فائل سے یہاں آپ کو نظر آئے گی اب آپ نے بیک کرنا ہے اور جو انسائیڈ والا فولڈر ہے جس میں آپ کو یہاں لے یو آر یو ایس نظر آ رہا ہے اسی فولڈر کو یہاں سے کوپی کیجئے گا آپ کی مرضی ہے کٹ کریں کوپی کریں it depends on you میں کٹ کروں گا اور اپنے کمپیٹر کی مین ہارڈ ڈرائف میں like c d e f یا پھر g یہاں پہ جیسے میں g میں جاؤں گا مین ہارڈ ڈرائف کے پارٹیشن میں g میں آیا بھ جی اوپر دیکھئے گا یہ مین ہارڈ ڈرائف پارٹیشن ہے کسی بھی سب فولڈر میں نہیں جانا اور وہ الگ فولڈر جو وہاں سے آپ نے کوپی یا کٹ کیا ہو وہ یہاں پیسٹ کر دیجئے گا جب وہ فولڈر کوپی ہو جائے تو ایک کنفرمیشن کے لیے دبا کلک کریں گے تو آپ کو یہ فائلز کا تمام نظر آنا بہت ضروری ہے اب آپ نے بیک کر کے اپنے ڈاؤنلوڈڈ فولڈر میں جانا ہے اور شیومی فلیش کا فولڈر جو ہو ایکسٹریکٹیڈ فولڈر اسے دبا کلک کر کے اوپن کریں گے ایک اور فولڈر ہوگا دبا کلک کر کے اوپن کریں نیچے آئیے گا شیومی فلیش کی فائل نظر آئے گی دبا کلک کر کے اسے اوپن کریں اگلی ونڈو پہ یس کیجئے گا اور جو ہے یہ شیومی فلیش اوپن ہو جائے گا ورشن دیکھئے گا 0.14.3.02020 آپ نے select پہ کلک کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنی main hard drive کے partition میں جانا ہے جہاں ہم نے فولڈر کو کاپی کیا تھا میں نے جی میں کاپی کیا ہے میں جی پہ کلک کروں گا اور یہ فولڈر آپ کو نظر آئے گا لے ایو آر یو ایس ایمیجز ایکسٹرہ اس پہ کلک کریں تو ایمیجز کا فولڈر کا نظر آنا ضروری ہے آپ نے اس پہ کلک کیا اور نیچے آکے اوکے پہ کلک کر دیا شیومی فلیش ریڈی ہے فلیشن کے لیے آئیے گا موبائل فون کی جانب موبائل فون پاور آف ہونا ضروری ہے موبائل فون کو بوٹ کریں گے ایڈیل موڈ میں آپ نے اپنے ونڈوز جو کہ کمپیوٹر ہے اگر سپیکر لگایا ہو ویل این گوڈ آپ کو آواز آئے گی اگر سپیکر نہ لگایا ہو تو ہینڈس فری لگا دیجئے گا یا ہیڈ فون لگا دیجئے گا تاکہ سیٹ جب بوٹ ہو کیونکہ سیٹ بوٹ ہوگا اور آپ کو ونڈوز ساؤنڈ دے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا سیٹ جو ہے ایڈیل موڈ میں بوٹ ہو گیا ایڈیل موڈ میں بوٹ کرنے کیلئے ڈیٹا کیبل آپ نے رائٹ ہینڈ میں ہولڈ کرنا ہے اور موبائل فون کا پاور آف ہونا ضروری ہے موبائل فون کو لیفٹ ہینڈ میں ہولڈ کریں وولیم اپ کی وولیم ڈاؤن کی بس وولیم اپ کی وولیم ڈاؤن کی دونوں پریس کر کے رکھیں گے کیبل کرنے کریں گے تھوڑی دیر میں انڈوائیڈ ون کا لوگو آئے گا اور سیٹ پھر جو ہے بوٹ ہو جائے گا ایڈیل موڈ میں اور ونڈوز آپ کو ساؤن دے گا جس کا مطلب ہے سیٹ ہمارا بوٹ ہو گیا ہے ایڈیل موڈ میں اس وقت سیٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیڈ پڑا ہوا ہے سیٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا اور سیٹ ہمارا کنیکٹڈ ہے کمپیٹر کے ساتھ بوٹڈ ہے ایڈیل موڈ میں آئے گا کمپیٹر کی جانب اب آپ نے یہاں شیومی فلیش پر ری فریش پر کلک کرنا ہے کلین آل کو سیلیک کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں کلین آل کو سیلیک کرنا ہے کلین آل لک کو سیلیک مت کیجے گا ورنہ سیٹ آپ کا ڈیٹ ہو جائے گا برک ہو جائے گا کلین آل کو سیلیک کرنے کے بعد فلاشنگ فلاش پر کلک کریں گے تو فلاشنگ شروع ہو جائے گی ٹائم ٹھوڑا لگے گا ویٹ کریں یہ فلاشنگ کمپلیٹ ہو پھر آگے پڑیں گے دوستو فلاشنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو یہاں فلاش ڈن نظر آئے گا سکسس نظر آئے گا ٹھیک ہے جی اب آپ نے شیومی فلاش کو بند کر دینا ہے اور آپ چاہے تو یہ فلڈر جو آپ نے کوپی کیا تھا اسے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کمپیوٹر سے ہمارا کام ختم اور اب آئے گا موبائل فون کی طرف سب سے پہلے آپ نے کیبل ڈسکنیک کرنا ہے موبائل فون سے موبائل فون جو ہے وہ سٹل ای ڈیل موڈ میں بوٹڈ ہے جس کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہوگا کہ ہمیں پاور کی کو پریس کر کے رکھنا ہوگا ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں وولیم اپ کی کو بھی کیونکہ یہ جو می یو آئی ایلیون فلاش ہوا ہے اس کے ساتھ تی ڈیلو آر پی ریکووری بھی فلاش ہو گئی ہے اور ہمیں فورمیٹ ڈیٹا ضروری کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے وولیم اپ کی پریس کر کے رکھنی ہے اور پاور کی لائک یہ ویڈن 10 سیکنڈ اور می بھی 15 سیکنڈ سیٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ری سٹارٹ ہو جائے گا and when you see می لوگو release the power کی only but do not release the وولیم اپ کی آپ نے صرف پاور کی چھوڑ دی نہیں ہے جیسے بھی می لوگو آ گیا ہے میں نے پاور کی چھوڑ دی لیکن still میں نے اب وولیم اپ کی اب چھوڑی ہے جب ریکووری کی سکرین آ گئی ہے اب آپ نے یہاں allow swipe to allow modification کرنا ہے then tap on wipe پھر آپ نے format data پہ tap کرنا ہے y e s یہاں بنداز کام کریں یہ ہونے کے بعد reboot system پہ tap کر دیجے گا اب تھوڑا time لگے گا set جو ہے وہ boot کرنا شروع کرے گا mi ui 11 rom کی طرف جو کہ بہت اچھی rom ہے ویٹ کریں first boot complete ہوتا ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور finally mi ui 11 کی welcome screen آپ کے mobile phone پر ویسے میرے پاس جتنے mobile phone ہے Xiaomi کے سب میں mi ui 12 ہے یا mi ui 13 mi ui 11 بہت time بات میں دیکھ رہا ہوں جی میں set up screen کو complete کرتا ہوں دوستو finally mi ui 11 mi a3 پہ بہت بہترین flash ہو گیا ہے settings میں جا کے my device پہ tap کروں گا تو یہاں دیکھئے گا device model mi cc 9 e جیسے آپ کو بتاتا چلوں کہ china میں جو mi a3 variant ہے mi cc 9 e جس کے mi ui rom player جو ہے و release ہوتی ہے لیکن mi a3 stock android one کے ساتھ آتا ہے basically mi cc 9 e اور mi a3 دونوں بھائی 0.2 android version 9 ہے کیونکہ یہ rom mi ui 11 یہ basically آتی android 9 کے ساتھ ہمارا set down grade بھی ہو گیا from android 11 back to android 9 base band کے آگے number کا دیکھنا بہت ضروری ہے دوستو یہ ایک اچھی rom ہے اور hopefully آپ ایک a3 کے لیے دوستو ویڈیو کو like دی جی گا اور اپنے صحت کا بھی خیال رکھئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ